نمشکار دوستو میں نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھنا ہے ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور آپ سے ریکویسٹ رہے لائک اور کمنٹس کرنا تو بلکل بھولیے مت ہریانہ کے ویدھان سوا چناؤ کی گرما گرمی لگاتار چل رہی ہے نیتاؤں کے دروازے پر تمام وہ امیدوار جنہیں امید ہے کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے گی وہ چکر لگا رہے ہیں ڈلی میں گہما گہمی بنی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک بیٹھ کے چل رہی ہے کوشش یہی ہے کہ اس چنتن منثن کے بعد کچھ اس طرح کا امرت باہر نکالا جائے جسے پی کر وہ پارٹی ہریانہ میں جیت جائے اور ہریانہ پر راج کرے لیکن یہ جو منثن کا مت کر امرت نکلے گا اس امرت میں سے ٹکٹ کسے ملے گی کسے نہیں ملے گی یہ بھی ایک بڑی چنتہ کی بات ان تمام پولٹیکل پارٹیوں کے لیے ہے اور سب سے بڑی چنتہ ٹینچن اور دل کی دھڑکنیں اگر کسی کی بڑی ہوئی ہے تو انہیں امیدواروں کی بڑی ہوئی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار گراؤن پر اس امید میں محنت کر رہے تھے کہ ان کے ہائی کمان ان کی پارٹی ان پر بھروسہ جتائے گی اور انہیں چناؤں کے میدان میں ویروڈیوں کے سامنے استر شرسر دے کر لڑنے کے لیے اتار دے گی لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ کس کے ہاتھ میں یہ شرسر کونسی پارٹی دینے والی ہے یہ تو خیل جب لسٹیں بہارانی شروع ہوگی تب ساف ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے لگاتار تمام طرح کی تکڑ میں جو ہیں وہ تمام امیدوار لگا رہے ہیں تمام یہ امیدوار ان تمام بڑے نیتاؤں کی طرف ٹک ٹکی لگائیت دیکھ رہے ہیں جن سے انہیں آج تھی جن کے دروازے پر وہ سالوں سے دھوک مار رہے تھے متھا ٹیک رہے تھے اور امید کر رہے تھے ان کے یہ سرپرست ان کا دھیان رکھیں گے لیکن کتنا قوم کس کا دھیان رکھ پائے گا یہ ابھی دو تین دن میں ساف ہو جائے گا کیونکہ بی جی پی اور کانگریز اپنی ٹکٹوں کے اوپر لگاتار بیٹھ کے کر کر فیصلہ لینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ ان پارٹیوں کے لیے بھی ایک ٹینشن کی بات یہ ہے جن امیدواروں کو یہ ٹکٹ دے کر میدان میں اتارے گی اور جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی ان کا رکھ کیا رہے گا کیا وہ بگاوت کریں گے کیا وہ باگی ہو جائیں گے کیا وہ باگی ہو کر نردلیہ یا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو ایسے میں پارٹی کو نقصان کتنا ہوگا کیونکہ اس بات کی بھی پوری پوری سمبھاؤنہ ہے اور تمام ویدھان سبھاؤں پر لگ بھگ لگ بھگ اس طرح کی ستیتی دیکھنے کو بھی ملے گی کیونکہ جس طرح کی دوڑ اور ان پارٹیوں نے خاص طور سے بی جے پی اور کانگریز نے اپنے ہی نیتاؤں اپنے ہی امیدواروں کے بیچ پیدا کر دی ہے وہ اپنے آپ میں کئی طرح کے سوال بھی کھڑے کرتی ہے کی یہ پارٹیاں آخرکار کرنا کیا چاہتی ہے کیونکہ آپ سمجھئے یہ تمام امیدوار آج سے نہیں کئی مہینوں سے اور سالوں سے اپنا لاکھوں کروڑوں اور ٹوپے پانی کی طرح باہت چکے ہیں پریوار کو سمیہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنے یاریت پیاروں کو یہ آشواسن اور بھروسہ دے رہے ہیں کیونکہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی اور وہ چناؤں لڑنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھئے کہ نہ کے ولد فائننچلی بلکہ ایموشنلی بھی یہ تمام امیدوار جھڑ چکے ہیں اس سے اور جب ان کی یہ امید ٹوٹے گی کیونکہ پیسے کی طرف سے تو ٹوٹے گی کیونکہ وہ پیسہ آلریڈی یہ لگا چکے ہیں وہ پیسہ خرچ کر چکے اس کے علاوہ ایموشنلی ایک ٹوٹر بھی امیدواروں کے لیے ہوگا اور جب اس طرح کی پیڑا اس طرح کا پہاڑ کسی کے اوپر ٹوٹتا ہے تو آپ سمجھئے کہ وہ کچھ بھی کر گجرنے کے لیے تیار رہتا ہے یعنی کہ وہ بدلہ وہ جو آگ ہے بدلے کی وہ کچھ اس طرح سے دھدک جاتی ہے کہ اس دھدکتی ہوئی آگ میں وہ سامنے والے کو بھی جھلسہ دے سکتا ہے یا جھلسہ دے گا اور اس طرح کی ستیتی ہریانہ میں اس وقت بنی بھی ہوئی ہے لیکن خیر اس سب سے پریبات کرتے ہیں کہ ہریانہ میں دوہجار چوبیس کا ویدان سبہ چناؤ بی جی پی یا کانگریس کون جیتنے والا ہے باقیوں کے بارے میں بھی چرچاکتی جانی چاہیے کیونکہ چناؤ ہے اور کچھ نہیں پتا جنہیں ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ یہ جیت کی ریس میں تو چھوڑیے یہ دوچار چیٹ بھی نہیں نکال سکتے ہیں اس سے پہلے بھی اتحاس کے پرنوں کو اگر پلٹیں گے اس طرح کی ستیتی دیکھی جا چکی ہے تو ایسے میں کسی کو بھی کمزور نہیں مانا جا سکتا ہے لیکن فیلحال کی جو ستیتی ہے فیلحال کے جو حالات ہریانہ میں اس میں بی جی پی اور کانگریس کے بیچ ہی یہ مقابلہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ سٹا بازار ہریانہ کے ویدان سبہ چناؤ یعنی کی دوہجار چوبیس کے پارٹی سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور سٹا بازار ہریانہ میں کس کی سرکار آج اگر آج چناؤ ہوتے ہیں آج کے حالات میں کس کی سرکار بناتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے نبی کی نبی ویدان سبہ سیٹوں پر تمام پولٹیکل پارٹیز کے امیدواروں کی گھوشنا ہو جائے گی اس کے بعد سٹا بازار میں بھی چیزیں بہت زیادہ تیجی سے بدلے گی یعنی کی جو آج فیوریٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پیچھے سرک جائے یا پھر ان کے نمبر اور زیادہ بڑھ جائیں لیکن آج کا آنکلن سٹا بازار کا کیا ہے ہم اس پر بات کریں گے اس سٹا بازار دو ہزار چوبیس کے ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے کانگریس یا بی جے پی کس کی سرکار سٹا بازار کے حساب سے ہریانہ میں بنتی ہوئی فیلحال دیکھ رہی ہے اور اس سب کے علاوہ باقی جو دل ہے عام آدمی پارٹی ہے جے جے پی ہے آئین ایڈی ہے بسپا ہے اے ایس پی ہے اور نردلی اور اس کے علاوہ دوسرے اور چھوٹے دل ان کی کیا کچھ ستیتی فیلحال سٹا بازار کے حساب سے دو ہزار چوبیس کے ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر دیکھ رہی ہے وہی بات کریں گے کون اس بار بازی مارے گا اور کس کے ہاتھ نراشہ لگنے والی ہے کیونکہ کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جس طرح سے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ میں اس نے بی جے پی کو آدھا کیا ہے ویدھان سبھا چناؤ میں پوری طرح سے ساف کر دے گی یعنی دس سال سے جو کانگریس ویپکش میں بیٹھی تھی وہ اس بار ستہ میں آنے کا دم اور دعویٰ پھر رہی ہے تو وہیں بی جے پی بھی کم تر نہیں ہے بی جے پی نے بھی صاف کر دیا کہ دو بار ہریانہ میں لگاتار سرکار بنائی ہے اور تیسری بار وہ دو ہزار چوبیس میں پھر سے سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن ستہ بازار کے حساب سے کس کی سرکار بنتی ہوئی فیلحال دکھ رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ کانگریس کی ستیتی فیلحال ستہ بازار کے حساب سے کیا کچھ ہے ہریانہ میں آج کے سنیریوں میں تب جب کی دونوں ہی پارٹیوں کے امیدواروں کی گوشنا نہیں ہوئی ہے دونوں ہی پارٹیوں میں سے کسی نے بھی کسی ایک سنگل امیدوار کے نام کی گوشنا ادھیکاری طور پر نہیں کی ہے کوئی لسٹ جاری نہیں کی تو اس صورت میں کانگریس کہاں پر ستہ بازار کے حساب سے ہریانہ کے دو ہزار چوبیس کے ویرحان سبھا چناؤو میں کھڑی ہوئی ہے تو ستہون سے انسٹ سیتے کانگریس جو ہے وہ فیلحال آج کے حالات میں ہریانہ میں لاتی ہوئی دکھ رہی ہے اور یہ نمبر اپنے آپ میں کافی بڑے نمبر ہے کانگریس کے لیے اور ان بڑے نمبروں کے ساتھ کانگریس جو ہے فیلحال ہریانہ کو جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ناکی بل سٹہ بازار کا آنکلن ہے فیلحال جو کچھ اور پول بھی ہوئے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان ہی نمبر کے آس پاس ہریانہ میں کانگریس فیلحال نظر آ رہی ہے اور ان نمبروں کے ساتھ آپ سمجھ جیت درج کرتی ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی جیت ہوگی تب جب کانگریس 10 سال سے ستہ سے باہر ہے یعنی سیدھے سیدھے ان نمبروں سے سمجھ میں آج آج آئے گا باقی جو تمام دل ہیں جو دوسرے دل ہیں وہ نہ ایک میں نہ گیارہ میں یعنی ان دلوں کے حالت تو یہ جب اتنا بڑا نمبر کانگریس ہکیلے خسکانے میں کامیاب ہو رہی ہے تو باقیوں کے حصے میں چھوڑا ہی کہ لیکن ان نمبروں کے ساتھ ایک تینشن اور کھڑی ہو رہی ہے بھوپی اندر سنگھ ہڈ لیے اور لگاتار کماری شیل جا بھی مکھے منتری کا دعوی جو ہے وہ ٹھوک رہی ہے اور ایسے میں جو راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ اگر کانگریس اتنے بڑے نمبر کے ساتھ ہریانہ میں جیتی ہے تو بھوپی اندر سنگھ بھڑا جو ایک بار پھر سے مکھے منتری بننے سپنا دیکھنے وہ سپنا ادھورا رہ سکتا ہے جس طرح سے 2005 میں بھجن لال بھی یہ سپنا دیکھ رہے تھے اور 67 اگر میں غلط نہیں تو 67 سٹھ سٹھ 2005 میں کانگریس نے جیتی تھی اور تب ہائی کمان نے بڑا اُلٹ فیر کرتے ہوئے بھجن لال کو مکھے منتری ایک بار فیر دورایا جا سکتا ہے کانگریس میں جو 2005 میں ہوا تھا کیا ایک بار لگاتار کانگریس لگائے جا رہے کماری شیل جا کو بھی مکھے منتری بنا سکتی ہے کانگریس تو کیا انتنے بڑے نمبر سے جہاں کانگریس پارٹی کی بلے بلے نجر آرہی ہے بھی حال میں نہیں چاہتے ہیں کہ کانگریس 40 اور 45 سے زیادہ آگے بڑھے تو ایسے میں اگر یہ نمبر آتا ہے تو مشکلے ہوں گی بی جے پی بات کر لیتے ہیں کہ بی جے پی آج کہاں کھڑی ہوئی ہے سکتا بازار کے حساب سے کیا بی جے پی اس سچویشن میں ہے کہ تیسری بار سرکار بنا سکتی ہے فیلحال جو سٹا بازار کے حساب سے جو نمبر نظر آرہے اس سے تو کہیں بھی نہیں لگ بدلاؤ کرنا پڑے گا امیدوار کا سیلیکشن وہ بہتر طریقے سے کرنا ہوگا کسی پربھاؤ کسی کے دباؤ میں اگر ایسے امیدوار کو میدان میں اتار دیا جو جتاؤ نہیں ہے تو آپ سمجھ جو پارٹی ابھی ہار کے موہانے پر کھڑی ہوئی ہے یعنی 23 اور 25 نمبروں کے ساتھ یہ نمبر گھٹ کر اور بھی نیچے آ سکتے ہیں تو بی جی پی کو یہاں اس چمت کاری جادوی آکڑے تک پہنچنے کے لیے جس آکڑے کے ساتھ ہریانہ میں کوئی بھی پارٹی سرکار بنا سکتی ہے وہاں تک آنے کے لیے بی جی کو کہیں بھی آنک نہیں رہا ہے بی جی پی دور دور تک فیلال نظر نہیں آ رہی ہے 23 سے 25 پر بی جی پی سمٹ دکھ رہی ہے تو چلی اب انیوں کی بات کر لیتے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو انیہ وہ نہ ایک میں نہ 11 میں ستیتی بہت خراب ہے باقی دلوں کے سامنے جس طرح کے حالات جس طرح کا ماحول حریانہ میں چناؤ کو لے کر بنا ہو اور کہ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے جو BJP کے ویرود میں ووٹ ڈالنے والے ہیں انہوں نے کہیں ساڑھے چار سال تک ہریانہ میں سرکار چلائی تھی تو آپ سمجھئے کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ بھی وہ ٹھوک کر پیتا اور اس بار ہریانہ کا جو ووٹر ہے ہریانہ کا جو نرنائک ایک ایک ویکتی ہے اس چناؤ کا وہ بٹنا نہیں چاہتا ہے اس بار ووٹ کا ڈیویزن ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا ہے پھر چاہ سٹھا بازار کی بات کر لیں ہریانہ کے گراؤنڈ پر جو ماہول ہے اس کی بات کر لیں یا دوسرے پول کی بات کر لیں یہ ہی باقی تمام دلوں کے پاس 8 سیٹے ہی آتی ہوئی دکھ رہی ہے اور سیٹے بھی ان دلوں کے ان بڑے چہروں کو ہی ملتی دیکھ رہی ہے جو بڑے چہرے بڑے نیتہ ہے وہاں تک جو ووٹر ہے ان کو جتا کر ویدھان سببہ پہنچانے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے باقی پارٹی کے جو دوسرے امیدوار چناؤو میدان میں ہوں گے ان کے لئے بہت کچھ ہے نہیں اس بار یعنی کہ ماتر آٹھ سیٹوں پر باقی دل سمٹ جائیں گے جس میں سی آم آدمی پارٹی جی جی اور آئین لی ہے اور صرف یہ نہیں ہے اس کے لابہ نردلی بھی ہے جو نبے میں سے جی کر آئیں تو آپ سمجھئے کہ ان دلوں کے حصے میں کچھ نردلی کو نکال لیا جائیں ہاں سے یہ نمبر اور گھٹ کم ہو سکتا کوئی بڑی بات نہیں یہ تمام پارٹی ایک اور ایک سی پر ہی سی بڑھ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہریانہ کے ویدان سبھ تاج ہے کس کے سر پر سجانے کا کام کرے گھپیندہ سنگ خودہ یا کماری شیل آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوست آپ لوگ اس ریکویس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نمش کیا